ایک افقی کہاوت ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے پورا گاؤں لٹانا پڑتا ہے یعنی بچوں کی تعلیم کے لیے پورا گاؤں گوانا پڑتا ہے اس کہاوت کے پیچھے اس کا بیک گراؤن اور اس کی قصہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بعد میں شہر کروں گا لیکن میں اس وقت حقیقی معنوں میں قدیم ترین گاؤں اور فطرت کے زمانے کا جو گاؤں تھا زمبیا کے شہر مذہب اقاوے کے اندر موجود ہوں زمبیا اور لیمکسنگ کے درمیان ہم سفر کر رہے ہیں مولانا عدیری صاحب میرے ساتھ موجود ہے دیگر رفقہ ختم ربود موجود ہیں تو یہ دیکھیں گاؤں کا حال اس زمانے کے اندر جو گاؤں ہوتے تھے چالیس سال پہلے اور پچاس سال سو سال پہلے کے جو گاؤں ہوتے تھے آج کے جو گاؤں ہیں جو ہمارے پاکستان کے گاؤں ہیں اس کا منظر بھی آپ شاید دیکھتے ہوں گے میں تو پاکستان کے گاؤں اس طرح کا گاؤں میں نے جو بھی آپ اس کے لیے پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے گاؤں میں نے نہیں دیکھے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے کہ یورپین گاؤں ہم نے دیکھے ہیں یورپین کنٹری کے اندر بھی بعض گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں جدید ترین سہولیات اور جدید طریقوں سے وہ تمام وسائل اور اسباب بڑے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتے ہیں اب یہ گاؤں دیکھیں آپ کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ ان کا بیت الخلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت الخلہ ہے یہ ان کی رہائج گاہ ہے اور اسی طریقے سے یہ کچن ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے کچن ہے روٹی پکانے کے لیے اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں اور تمام وسائل دیئے ہیں کہ جو ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان تمام ضروریات کو حاصل کرنے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور روتے دھوتے رہتے ہیں دیکھیں اب کس طرح گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے ان کو یہی رہنا پڑتا ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں میں نے اس راستے کے درمیان میں بہت سارے سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو انڈے بیچ رہے ہیں اور کچھ لوگ صبح سے پیاز بیچ رہے ہیں کچھ لوگ فروڑ بیچ رہے ہیں اور اکہ دکہ لوگ کبھی کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے لیکن محنت کر رہے ہیں یہ نہیں کہ محنت نہیں کر رہے ہیں اور اس انتظار میں کہ کوئی خریدے کا کہ نہیں خریدے ہیں بہت سارے ایسے میں نے دیکھیں ہمیں بتایا ساتھیوں نے کہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا کیلہ جو کیلے ہوتے ہیں سیب ہوتے ہیں یا جو کچھ فروڑس ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں اور اس سے بھی ان کی گزر بسیں ہوتے ہیں دیکھیں بلی دیکھیں پالی گی کتنی خوبصورت بلی ہے شکریہ یہ کچھ Mic توالٹ وبالہ واقعی یہ بات ہے یہ بات ہے ویڈا خوبصورت طریقے سے بنائے دیکھیں اور یہ کہ توالٹ بہرحال انسان ہے ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے بچے دیکھیں کوئی بھی سہولت نہیں ہے یعنی آج کر کے جو گاؤں جو ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کے بھی وہ تمام تر سہولیات جدید طریقے سے وہ پہنچ جاتی ہے اور how are you you okay fine you okay good boy good girl going to school going to school no it's going you going to school yes you have to go to school okay دیکھیں کوئی سکول نہیں ہے اور مجبور ہے مجبوری کے نام شکریہ اب ایک نظر آ رہا ہے یہاں گھر بڑا سا اور اور ایک ہینڈ پم لگا ہوا ہے یہ مرکیاں پالی بھی ہم نے اپنی گزر بسر کے لیے پاکستان کا دیا ہوا جو ہینڈ پم ہے اسی سے پانی پی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ بھی وہ پانی پی رہا اور ہم بھی یہی پانی پی رہے ہیں فرق کو ختم کرنا ہے بہت زبادہ میٹھا پانی یہ دیکھیں مرگی کے بچے اور یہ جو بہت زبادہ میٹھا پانی 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 کس طریقے سے انہوں نے لک کیا ہوا ہے دیکھیں کیج بنایا ہوا ہے بکری کا بچہ دیکھیں سبحان اللہ کس طریقے سے تالہ بھی نہیں لگا ہوا اور یہ روڈ ہے اور یہ پورا کاؤں ہے اسی طرح کا چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کسی طریقے سے زیادہ ہوئے ہیں؟ جو طریقے ہی طریقے دو طریقے تری تری طریقے ہم جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں؟